ناظرین محترم اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے آخری دس دنوں میں جاگ نہیں سکا یا پانچ تاق راتوں میں جاگ نہیں سکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دو خوشخبریاں دی ہیں یعنی ان کے لیے دو حدیثیں ہیں ایک حدیث وہ ہے جو حضرت عبودر غفائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عبودر غفائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہو من قام معا الامام حتی انصری فکتبا لہو قیام لیلتن جامعہ ترمیزی حدیث نمبر آٹھ سوچے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ تراویہ کی نماز پڑھی اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک دوسری حدیث ہے ان اسمار ابن عفا نزی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صل العشاء فی جماعت فکعنما صل نصف اللیل ومن صل الصبح فی جماعت فکعنما صل اللیل کلہو جس شخص نے اشاقی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی آدھی رات جگ کر اس نے اللہ کی عبادت میں صرف کیا اور جس شخص نے اشاقی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ کی عبادت کی ناظرین محترم شب قدر کی جہاں اتنی فضیلتیں ہیں آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں اپنی شب قدر کا اور اس بڑی رات کا جس بڑی رات کی یہ فضیلت ہے ناظرین محترم شب قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے اس کا تقادہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کی جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور نفر نمازیں پڑھی جائیں اور ذکر و عذکار کیا جائے اس رات کا تقادہ یہ ہے کہ دنیا و معافیہ سے بے تعلق ہو کر اس رات کو اللہ کی عبادت کے لئے خاص کر دیا جائے لیکن جب ہم اپنی شبیداریوں کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے ہم اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح سونے میں گزار دیتے ہیں یا پھر مسجدوں میں یا مسجد کے باہر دائیں بائیں جو ہوتلیں ہیں جو دکانیں ہیں ان میں بات کرتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں فضول فالتو اور بےہودہ باتوں میں اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غیبت کر کے چغلی کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو اس رات میں ضرور جاگتے ہیں اس رات کو مسجدوں میں گزارتے ہیں لیکن وہ صرف مسجدوں میں اونگتے رہتے ہیں نہ تو قرآن پاک کی چلاوت کرتے ہیں نہ نفر نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ ذکر و عذکار کرتے ہیں اور نہ دعا و استغفار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو جاگ لینے سے ہی اس رات کی برکت حاصل ہو جائے گی اور بغیر کچھ کیے ان کے نامیں عامال میں ہزار مہنوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا جبکہ صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننی بن نمازہ حدیث نمبر 1690 اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیسہ رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور انہیں راتوں کو جاگ کر سوائے شب بیداری کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا لہذا مسلمانوں کو اس رات کی قدر کرنی چاہیے اس رات میں شب قدر کے موقع پر ہمارے مسلم بھائی سائیکلنگ کرتے ہیں اور بائیک لے کر موٹر سائیکل لے کر ادھر ادھر کی سیر کرتے ہیں اس رات کو بھی سیر و تفریح میں گزارتے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے اس رات میں جو کرنے والے عامال ہیں وہ کیا ہیں ناظرین محترم شب قدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل کرنا ثابت نہیں ہے ہاں اس رات کو قرآن پاک کی تلاوت نفر نماز ذکر و اذکار دعا و استغفار میں گزارنی چاہیے آدمی زیادہ زیادہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے اپنے گناہوں پر شرمندگی ظاہر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آجیزی و انکساری کے ساتھ دعائیں کرے خاص کر وہ دعا پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ قلتو یا رسول اللہ ارائیت لو علمتو ایو لیلت لیلت القدر ما اقولو فیہا قل قولی اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فنا رات لیلت القدر ہے شب قدر ہے یعنی بڑی رات ہے تو میں اس رات میں کیا کروں کیا کہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ جب تمہیں وہ رات معلوم ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو اللہمہ انکا عفون تحب العفو فعفو عنی کہ اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے اور ماف کرنے کو بسند کرتا ہے اے اللہ تو مجھے ماف فرما تو آدمی زیادہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے عورتوں کے سلسلے میں شب قدر کے بارے میں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ اگر کسی عورت کو اس رات میں حیض آجائے یا اس سے پہلے وہ حیض کی حالت میں ہو تو حیضہ عورت جس کو مہواری کا خون آیا ہے وہ اس رات میں کیا کر سکتی ہے کونسی عبادت کر سکتی ہے حیضہ عورت کے سلسلے میں جو بات ہے کہ وہ چار چیزوں کے علاوہ ہر عبادت کر سکتی ہے روزہ نماز بیت اللہ کا تواف اور مسجد میں اعتقاف ان چار چیزوں کے علاوہ حیضہ عورت ہر کام ہر عبادت کر سکتی ہے چاہے وہ قرآن کی چلاوت ہو دعا و استغفار ہو ذکر و اذکار ہو یہ تمام چیزیں وہ اس رات میں کر سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ایسی عورت کو وہ دعا پڑھنی چاہیے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قلمیں ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہلکے لیکن میزان میں ترازو میں بہت بھاری اور اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بڑائی اور تقدیس بہن ہوئی ہے یہ دعا کسرست پڑھنی چاہیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس رات میں جگ کر زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ